اوم سری گنی شائن امدوستو ایسٹو سمادھان یوٹیوب چینل میں آپ کا ہاردک سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سولہ اپریل سنیوار کے راسی فل کے بارے میں کیہ دن کرک راسی والوں کے لیے کیسا رہنے والا ہیں کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا کن کن چیزوں سے ان کو ساودھان رہنا ہوگا ان کی لولائف کیسی رہے گی کریئر کیسا رہے گا بجنیس اور ویہاپار کیسا رہے گا اور سواست کی مہتبا پون جان کری ہم آپ کو دیں گے اور اس ویڈیو کے ینت میں ہم آپ کو ایک ہمپائی بھی بتائیں گے جس سے آپ اپنے آج کے دن کو اور بھی اچھا اور بہتر بنا سکیں دوستو آگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل سسکرائب کریں ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبائیں جس سے سمیں سمیں پر آپ لوگوں تک ہماری نینے ویڈیو پہنچ سکے چلی دوستو بات کرتے ہیں کیسا رہے گا کرک راشی والوں کے لیے شنیوار کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے آج پوزیٹیو رہنے والا ہیں دوستو آج آپ کی ویتے استطی میں کافی صدار آ جائے گا اچانک سے دھن پرابطی کے افسر آپ کے جیون میں آئیں گے جو آپ کے بھوشے میں آپ کے لیے ایک بہتر آرثک جیون کا مارک پرستط کریں گے شکشہ کے لیے بہترین سمیں رہے گا اور آج آپ اچھی اپ لبدیوں کو پرابط کریں گے دوستو آپ میں آج ارجہ کا استر سامانہ رہے گا دوسروں کے ساتھ اچھے ویوار سے آپ دماغ سے کام لیں گے ساتھ کام کرنے والے لوگ آپ کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں کسی یوجنا کے بارے میں آپ وچار کر سکتے ہیں تھوڑا دھیرے سے کام لینا ہوگا اور ٹکراو کی استطیوں سے آج آپ بچ کر چلیں آپ شانت لہجے میں بات کریں گے تو لوگ آپ کی کافی تعریف کریں گے دوستو آپ کی آرثک استطی بھی آج کافی بہتر رہنے والی ہیں اور آپ سمیں پڑھنے پر اپنے کچھ مطروں اور رشتے داروں کی آرثک سائتہ کریں گے نوکری پیسہ والے لوگوں کو ادھک لاب ملے گا انہیں من چاہیے نوکری پرابط ہونے سے اچھے دھنلاب کے سروت جڑیں گے اس سمیں میں جو کچھ کار رہا ہو رہا ہے اسے سفل بنانے کا پریاف بہتر ہو سکتا ہے کچھ بگڑے ہوئے کاروں میں صدار ہونے کی سمبھاو نہ ہیں وپریت پرستیوں میں کچھ دھنلاب کے اچھے افسر آج آپ کو پرابط ہو سکتے ہیں آپ کے من میں جلد سے پیسہ کمانے کی تیرو اچھا پیدا ہوگی یہ اچھا وقت ہے جو آپ کے لئے کامیابی اور خوشہالی لائے گا اپنے ادیسیوں کی اور سانتی سے بڑھتے رہیں اور سفلت آپ کو مل سکتی ہے اگر حالت کا آپ نے دھیرے سے سامنا کرا تو آپ کو اچھے پیدا پرابط ہو سکتے ہیں کام کاجگے نجریے سے آج کا دن واقعے میں ہی آپ کے لئے بہتی اچھا رہنے والا ہے جس سے آپ کا من بہتی پرسند رہے گا دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لئے کیا نیگٹیو ہو سکتا ہے دوستو آپ کو اپنے بھائی بینوں کا آج پورا شہیو پرابط ہوگا اور سماج میں بھی آپ کا اور آپ کے پریوار کا مان سممان بڑھے گا آپ کو پریوار کی جروتوں کو دھیان میں رکھ کر کار رکھ کرنا ہوگا جو کئی بار آپ کے نیانتر سے باہر ہوگی اور اس کے لئے آپ پریشان بھی ہوں گے دوستو ساتھ ساتھ کوئی خاص سودا یا بڑا فیصلہ لینے سے بچے کوئی فیصلہ نہیں لینے اور نتیجہ نہیں مل پانے میں آپ پریشان ہو سکتے ہیں دنور کہیں نہ کہیں سے رکاوٹ کے استطیق رہے گی جو اس میں آ کر کسی کو بھی کوئی بینا مانگی صلاح نہ دیں کٹھن پریشنم سے سبھی کار رہے آپ کے پورے ہوں گے لیکن انعوشک خرچ بڑھنے سے آرثک استطیق پرتکول ہو سکتی ہے لینے دن میں صافدانی بڑھتے ہیں پریوار کا ماحول اچھا لہے گا لیکن دوستو سے انبن ہو سکتی ہے سمویدن سیل ماملوں میں سمل کر چلنے کی آپ کو آج آوشکتہ ہے سنسادنوں پر خرچ ہونے سے مانسک اسانتی تثہ تناؤ پوڑ استطی ہو سکتی ہے آتما وشواس کے آبھاو میں کیے گے کاروں میں رکاوٹ تثہ بادہ اتھپن ہو سکتی ہے ویو سائک درشتی سے سمیں آپ کے لیے سامان رہنے والا ہے کوئی نیک کاریر یوجنا کو وستار دینا پریشانیوں کا کارن ہو سکتا ہے کوئی تناؤ اور مطبید آپ کو چڑ چڑا اور بیچین بنا سکتے ہیں آپ اپنے پریشتوں پر اپنے فیصلے تھوپنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے ہیتوں کو ہی نقصان پہنچائیں گے سنی انسنی باتوں پر آنکھیں موند کر یقین نہ کریں اور ان کی سچائی کو بھلی بہتی پرکھیں وانی پر نیانتر رکھنا ہوگا انیتہ کل ہے ہونے کی سمبھاونا بھی رہے گی سافتھان رہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں آج آپ کی لولائف کیسے رہنے والی ہیں دوستو کسی طرح کی یاترہ یا کسی طرح کی سوپنگ اتیادی کو لے کر کہا سنی ہو سکتی ہے ایسے میں آپ کو مدر سمبند بنائے رکھنے کا پریاس کرنا آوشک ہے آپ کے پریاس سے استطیعہ انکول ہو سکتی ہے آپ اپنے رشتے کو نئی رچنات مکتہ دیں گے اور اس کو مجبوت بنائیں گے اس دوران آپ ایک دوسرے کپرتی اتیادک آکرشن بھی محسوس کریں گے لیکن دھیان رکھیں مریادت آنچنر کرنا ہی سرف تھا اچت ہوگا ساتھ ایسا دوستو آپ کو اپنے پریتم کو یہ بھی محسوس کرانا ہوگا کہ واسطہ میں یہ رشتہ آپ کے لیے کافی مہتو رکھتا ہے اور آپ کا پریتم ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے دوستو آج کا دن آپ کے پریم جیون کے لیے بہت اچھا دن شابط ہونے والا ہے دوستو اس دن کا آپ کو اوشحی لاب اٹھانا چاہیے دوستو بات کر لیتے ہیں جب کا ویوشائی کیریئر کیسا رہنے والا ہے دوستو ویپار دھندہ آج اچھا چلے گا اور کارے چھتر میں سفلتہ ملے گی حالانکہ کارے بھار کی ادھتہ رہے گی جس کے چلتے محنت آپ کو ادھت کرنی پڑی اور پورا دن بھاگ دوڑ میں بیٹے گا کام کاج کے سلسلے میں آج آپ کو کوئی چھوٹی آترا پر بھی جانا پڑ سکتا ہے جو آگے چل کر آپ کے لیے کافی لابدائک سدھوں گی ساتھی ساتھ آج آپ کو دھن پرابتی کے بھی انیک ہو افسروں کی پرابتی ہوگی جس سے آپ کا من بہت پرسن رہے گا دوستو ساتھی ساتھ میڈیکل سے جوڑے چھتروں کے لیے دن آج آپ کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے نوکری کننے والے جاتکوں کے لیے بھی دن آج کا کافی ملا جولہ رہنے والا ہے ساتھی ساتھ آج آپ کو اپنے ویویسائے کو لے کر کوئی یادترائیں ہو سکتی ہے جن کا آپ کو شکاراتمک پرنیام پرابت ہوگا جہاں دوستو ویویسائے کے درشتری سے آج کی استطی آپ کے لیے کافی انکول رہنے والی ہے اور اس سمیں کچھ اچھا لاب آپ کو پرابت ہو سکتا ہے جس کا آپ لمبے سمیں سے انتجار کر رہے تھے دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کا سواست کیسا رہنے والا ہے دوستو آج آپ کو اپنے سواست کو لے کر بلکل بھی چنتیت ہونے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے آج آپ کا سواست آپ کا بھرپور ساتھ دے گا آج آپ کے سواست کے ستارے آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے آج آپ اپنے آپ کو ارجاوان اور بلکل تناہ ومکت محسوس کریں گے جس سے آپ کا من بہتی پرسن رہے گا ساتھی ساتھ دوستو اپنے سواست کو اور بھی اچھا رکھنے کے لیے آپ روجانہ یوگ کریں ویام کریں سواست رہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لیے وشے شپائے کیا ہے دوستو آج آپ اشنان آدھی سے نروتر ہونے کے بعد بھگوان شنیدیف کا اسماران کرتے ہوئے بندروں کو بنے ہوئے چنے کھلائیں اور ساتھی ساتھ میٹھی روٹی میں تیل لگا کر کالے کتے کو کھلائیں یا دوستو ایسا کرنے سے بھگوان شنیدیف بہت جلد پرشن ہو کر آپ کے سمست کشٹوں کو دور کریں گے جو بھی آپ کے جیون میں پریشانیاں چل رہی ہیں سمست پریشانیاں کانت کریں گے اور آپ کو جلد ہی صبح فلوک کی پرابتی ہوں گی اور آپ کی سبھی منوکامنائیں بھگوان شنیدیف وشے ہی پونڈ کریں گے دوستو بھگوان شنیدیف کا اشیرواد آپ کو پرابت ہو سچے دل سے کمنٹس بوکس میں جیش شنیدیف وشے لکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دھنیواد